بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل نیوز اور میں ہوں عبدہ خان سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کی سمات کسی کے عمل میں شفافیت نظر نہیں آ رہی ریلیف کی مد میں رقم خرچ ہو رہی ہے مگر ٹرانسپیرنسی نہیں خربوں روپے خرچ ہو گئے مگر مریض صرف پانچ ہزار ہیں خرچ رقم کی تفصیلات پیش نہیں کی گئیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا لوگ پیناڈال کھا کر اسکریننگ سے بچ نکلتے ہیں اسلام آباد حاجی کیمپ میں کرنٹینہ مراکز میں حالات غیر انسانی ہیں جسٹس قاضی امین نے کہا کہ کرنٹینہ مراکز کے لیے سکول کالجز کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا نئے مراکز بنانے پر پیسہ کیوں لگایا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے علماء کرام کے وفت کی ملاقات علماء کرام نے حکومت کو مکمل تامن کی یقین دہانی کرا دی لاکڈان میں وزیراعظم کی بھرپورت تائید رمضان میں باجمات نماز اور تراوی کی پالیسی پر گفتگو بیٹھک میں وفاقی بزراج چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل شریک گورنر سنت سے مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان بازریہ ویڈیو لنک شریک آئی ایم ایف نے کرونا سے نمٹنے کے لیے ایک راب 40 کروڑ کرز کی منظوری دے دی ادارے کی کنٹری ریزیڈنٹ کہتی ہیں کہ کرونا سے پہلے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی آئی ایم ایف پاکستان کی کار کردگی سے خوش تھا موجود حالات میں مہنگائی کی شرائع ڈبل ڈیجٹ میں رہے گی پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے کہا ابھی تک پاکستان سمیت کسی ملک نے کرزے ماخر کرنے کی درخواست نہیں دی ورلڈ بینک آئندہ ماہ پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے گا نیب کا آٹا چینی سکینڈل میں بھرپور آزادانہ قانون کے مطابق کاروائی کا فیصلہ نیب ذرائع کے مطابق اربو روپے کی ڈکیٹی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا آٹا چینی سکینڈل پرائم اور میگا سکینڈل ہے قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے شہباز شریف بیش نہ ہوئے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا نیب نے پیشی کے نوٹس کے بعد وارننگ جاری کر دی کہا نیب دفاتر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام حفاظتی انتظامات ہیں قومی احتساب بیورو نے آپوزیشن لیڈر کو آمدن سے زائد اصاسوں اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کر رکھا ہے مزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نیب شہباز شریف کو بلا رہا ہے حساب دینا پڑے گا کرونا کا بہانہ نہ بنائیں کراچے میں کرونا وائرس کے باعث کیے گے لاؤکڈون کے دوران کاروبار کھلنے کے لیے بنائے گے ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر تین سنتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا ترجوان سندھ حکومت مرتضی بہاب کے مطابق ظلعی انتظامیہ نے محکمہ داکھلا کی ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا جس سے معلوم ہوا کہ دو عدویہ ساز اور چائے بنانے والی کمپنی نے ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کا غلط استعمال کیا بھارت کا خفیہ ایجنسی راہ کے لیے کام کرنے والے کراچی پلیس کے افسر کو گرفتار کر لیا گیا پلیس حکام کا کہنا ہے کہ ایس آئی یو پلیس اور حساس ادارے نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں کاروائی کر کے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے لیے کام کرنے والے کراچی پلیس کے ایس آئی کو گرفتار کر لیا ترجوان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت کسی اور کی فکر کرنے کی بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا الزام مسلمانوں پر آئید کرنے کی ساسی مہم پر ترجوان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارت میں جہاں ریاستی مشینری کے سرپرستی میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تباہی معمول ہے وہیں اس نے قدرتی آفاظ سے ہونے والے نقصان کے معاملے کا الزام بھی کسی اور مذہب پر آئید کرنے میں جلد بازی کا مظہرہ کیا عالمگیر بابا کرونا وائرس کے پیش نظر دنیا کے متعدد ممالک میں لاکڈ آن کیا گیا جس کے باعث لوگ اپنے گھروں میں ہی رہنے پر مجبور ہیں لاکڈ آن کی وجہ سے سوشل میڈیا، آن لائن گیمز اور نیٹ فیلکس کے استعمال میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے خصوصاً نوجوان اور بچوں میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا رکھی ہے اس کے معاشی اثرات 1930 کی دہائی کے عظیم مالیاتی بہران سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف توقع کر رہی ہے کہ 2020 میں عالمی جی ڈی پی 3 فیصد تک گر جائے گا عالمی تجارتی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ عالمی تجارت کا حجم 32 فیصد تک کم ہو سکتا ہے آئی ایل او کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 195 ملین ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں ملیر ناکے پر موجود لیڈی ساب انسپیکٹر کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ بڑھانے کے لیے سرگرم جب سے ڈبل سواری پر پابندی نافذ ہوئی ہے یہ لیڈی ساب انسپیکٹر کچھ زیادہ ایکشن میں نظر آ رہی ہیں کہیں پر موٹر سائیکل پر سوار فیملی کے ساتھ جانے والوں کو روک کر موٹر سائیکل کی ہوا نکلوائی جا رہی ہے تو کہیں خواتین کے ساتھ بدتمیزی ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آئی جی سن نے ان کو ضرورت سے زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے اور آنے جانے والے لوگوں کا حجوم اکٹھا کر کے کرونا جیسے خطرے کو بڑھانے میں مصروف عمل ہیں ناظرین ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے آپ وزیٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچل ٹائمز ٹوٹ ٹی وی آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ موسیقی